موسیقی نرسی اور سی ایک کے خلاف جو احتجاجات اس وقت جاری ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ احتجاجات کے دم میں تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے ہر طرف اس وقت احتجاجات یہ احتجاجات ہو رہے ہیں چاہے مرکزی حکومت یا بی جی پی حکومت کہیں یا موڈی اور شاہ کی حکومت جو بھی اس کو لے اور کسی بھی طرح کے بیان نے لیکن احتجاجات کے اس آگ میں کمی نہیں آ رہی ہے ایسے بہت سارے ویڈیوز کی رلا سے اور دیگر علاقوں سے آئے ہیں اور میں ایک مدرسے میں جس انداز میں یتیم خانے میں گھس کر کے پولیس نے ظلم و زیادتیں کی اور مولانا کے اہل خانہ کو جس انداز مولانا کو مارا گیا اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت سب سے زیادہ جس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور کس طرح سے جو ہے نیپالی ہونے کا بہانہ بتا کر کے ایک دو بہنوں کو جو ہے پاسپورٹ نہیں دیا گیا ینارسی کی جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ یہ کی کر کے ہم لوگ کے سامنے آ رہے ہیں میں ساری چیزیں اس میں پیش کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین ہمارے ون ملین سبسکرائبرز کے مشن میں ضرور شامل ہونا اور لوگوں کو ضرور جڑنا اور سبسکرائبرز بنا رہے ہیں بہر کر ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے ینڈی یہ ٹی وی کی شکریہ کے ساتھ ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں آسمہ خاتون جن کے عمر 80-82 سال بتائی جاری ہیں شاہین باغ میں غشتہ سترہ دنوں سے ٹھٹر ٹی وی ٹھنڈ میں وہاں خواتین جو ہے حصہ لے رہی ہیں میں اینڈی ٹی وی کی شکریہ کے ساتھ ان کے جذبات یا آسمہ خاتون جس انداز میں بات کر رہی ہیں نارسی کے خلاف جو نوی سال کی ہیں بتایا جارہا ہے اس کو سنیں اور میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس لئے بھی رکھنا اور سنانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو بہانہ بنا رہے ہیں ٹھنڈ کا یا وہ لوگ جو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہمارا جو ہے یہ احتجاج نہیں ہے ہم سے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی خواتین ہمیں آر دلاتی ہیں کہ جب یہ نانی امہ اور دادی امہ کے عمر کے خواتین سترہ سترہ دنوں تک راتوں میں تھٹرتی وی ٹھنڈ میں باہر آ کر کے احتجاج کر رہی ہیں سی اے کے خلاف اور شہر ترمیم بل کے خلاف اور نارسی کے خلاف تو پھر ہم کون سا بہانہ بنا سکتے ہیں پہلے ویڈیو سنیں اس کے بعد ایک اور تصویر میں بند آنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے کس طرح کے لوگ اس میں شریک ہو رہے احتجاجات آسما جی کیوں پردرشن کرنا ہے موڈی سے پوچھے کہ کیوں ما کو بیٹھا ہمیں ہے سرک پر نو مہینہ پیکنے رکھا باتیشہ سوہ دودھ پیلارا یہی کارن دیکھنے کے لیے اولاد کو لوگ کہے کے لیے پوستا ہے کہ بلہاپا ہوئے گے تو ہمارا وہ سیوہ کرے گا مگر وہ بکا پیغام کر دیا ہمارے سرک پر بیٹھے ہوئے سی اے اے اس کے لیے کہ موڈی میری اولاد ہے وہ آپس لے گے کانون آپس لے گے ہاں کانون آپس لے گے ہم سے وہ کاغت خوشتے ہیں بار ہاتا ہے گھر میں آگ لگ جاتا ہے عدمی تا دہ کے کہاں چلا جاتا ہے سوڑ کا کوئی پھنا نہیں رہتا ہے وہ کاغت ہم نہیں جس کے گھر میں ہوگا وہ کہاں سے لاکر کے گے گے موڈی دیکھا رہے اپنے ساتھ پوستانام ہم نو پوستانام موزوانی دیکھا دیں گے اتنی ٹھنڈ میں بتائیے سب سے کڑاکے دار دسمبر کی سردی ایک سو اٹھارہ سال میں سب سے ٹھنڈی دسمبر اس میں آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ہنہ کا نہیں لگتی اور جو وہ لوگ جو اس سڑک پر چلتے ہیں جس وجہ سے وہ سڑک بلوک ہو گئی ہے جہاں پر آپ کا پردرشن چل رہا ہے اس سڑک پر آواجاہی سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے بلکیز جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں شانتی پور دھن سے تو کم سے کم ایک نمائندگی کرنے کوئی سرکار کا آدمی آئے کوئی ایک آدمی آئے آپ سے جاننے کے لیے کہ بتائیے بلکیز جی کیا دکت ہے کوئی بھی نہیں آتا آپ کو لگتا ہے آنا چاہیے نہیں آیا کوئی بھی آیا نہیں اب تک کہ کوئی بھی اور اگر آئے گا تو آپ بات کریں گے کریں گے ہم تبا ناظرین اب آئیے اب اس فوٹو کو دیکھئے یہ ہے چھوٹا سا بچہ اور یہ ہے اس کی ماں واراناسی میں شہر ترمیوی خانون کے قلاف مظاہرہ کرنے والی یکتہ شیکر کو زمانت تو کل مل ہی گئی تھی لیکن ان کی رہائی آج ہوئی ہے رہائی کے بعد ہی وہ اپنے چودہ ماہ کی بیٹی چمپک سے مل پائیں یہ ان کی بیٹی ہے احتجاج کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا تھا جب اکتہ جیل میں رہی تو ان کی بیٹی ان کے لئے بہت تکلیف دا وقت تھا کیونکہ چمپک صرف چودہ ماہ کی ہے دراصل مظاہرے کے دوران اکتہ شیکر کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر کو بھی پولیس نے گریفتار کر لیا تھا اس وقت بیٹی چمپک کسی پڑوسی کے گھر پر تھی بہرحال زمانت ملنے کے بعد اکتہ شیکر نے کہا کہ میں اپنی بچیوں زمانت مل گئی تھی لیکن جیل انتظامیہ کو زمانت کے حکامات سات منٹ دیری سے موصل ہوئے اس لئے لاکھ کوششوں کے باوجود اکتہ کو کل رہا نہیں کیا گیا اکتہ شیکر جن کو انیس دسمبر کو پولیس نے گریفتار کیا تھا ان کی اسی دن سے اپنی بیٹی چمپک سے ملاقات نہیں ہوئی تھی چمپک کے رشتے دار ششی کان تیوانی نے ٹیلی گراف اخبار کو بتایا میرے وارانہ سی کے جیل سپرینڈینن سے بہت منت و سماجت کی کہ چمپک پچھلے دو ہفتوں سے ماں سے علیہیدہ ہے اس لئے اس کی والدہ کو آج ہی رہا کر دے تیوانی نے بتایا کہ تمام کوششوں کے باوجود اکتہ کو اس وجہ سے نہیں رہا کیا گیا کیونکہ عدالت کا حکم جیل انتظامیہ کو سات منٹ کی دیری سے موصل ہوا تھا اکتہ کے شوہر روی تیوانی کو بھی ان کے ساتھ وارانہ سی کے بنیاباگ سے گریفتار کیا گیا تھا واضح رہے کہ کل مجیسٹریٹ نے یکتہ سمیہ سینسٹ افراد کو صبح گیارہ بجے سے دو پر تین بجے تک زمانت دی تھی لیکن وارانہ سی کی سنٹرل جیل نے ان کو یہ کہہ کر رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ رہائی کے احکام دیر سے موصل ہوئے ہیں ششکانت نے بتایا کہ ان کو زمانت کے آرڈر دو پر تین بجے موصل ہوئے اور جیل انتظامیہ کے پاس پانچ بجے کے آس پاس پہنچے لیکن جیل انتظامیہ نے یہ کہہ کر رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا آرڈر سات منٹ دیری سے ملے ہیں بلکہ اب ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس احتجاجات میں یہ چودہ ماہ کی بچی بھی شامل ہو گئی اپنی ماہ کے ساتھ جو چودہ دن تک اپنی ماہ کا انتظار کرتی رہی باہر اور اپنی ماہ کے دوسر سے یہ دور رہی واقعی میں ان تمام لوگوں کو سلام کرنے کا من کرتا ہے جو لوگ اس وقت شہرد بل کے خلاف اپنی تمام تر ضروریات کو اپنی تمام تر سہولیات کو تجدے کر کے جو ہے وہ راستے پر اتر آئی ہیں اور وہ جیل کے ہوا بھی کھا رہے ہیں بھوگے بھی رہ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں یکتہ شیکر کو زمانت تو مل گئی ہے ان کی شوہر کو بھی مل گئی ہے لیکن ان کی اس قربانی کو بھارت کبھی نہیں بولے گا جو اس وقت احتجاجات درج کر رہے ہیں ایک وہ ہے جو نووی سال کی ایک سو سال کی بھوڑے عورتیں ہیں جو شاہن باغ میں بیٹی ہوئی ہیں دوسری یہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو پروس میں چھوڑ کر کے احتجاجات درج کر رہے ہیں پھر مجھے بتائیے کہ میں کون سا بہانہ بناوں کہ احتجاج میں شریک نہ ہوئی بہر قیف ناظرین اب آئیے اس ظلم کی داستان کو سنتے ہیں جو ظلم ایک مولانا پر ایک اعتیم خانے کی ایک سو بچوں پر ڈھایا گیا پولیس کی جانب سے اور وہ ہے یو پی کی ظالم پولیس کی جانب سے اتر پردیش میں مظفر نگر پولیس پر ایک اعتیم خانے اور مدرسے استاد اور ان کے ساتھ ایک سو سے زائد طلبہ کے ساتھ بس سنوی کی کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ مختلف شاہد آپ تکے خبر بھی آپ لوگ تک پہنچ چکی ہوگی مختلف چینلوں نے اس کو کوریج بھی دیا ہے لیکن یہ خبر اب جا کر کے وائرل ہوتی جا رہی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بیس دسمبر کو سعادت مدرسہ و اعتیم خانے کے قریب شہری ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پولیس نے سعادت مدرسہ و اعتیم خانے کے استاد سٹھ سٹھ سالہ مولانا اسد رضا حسینی سمیت اسی مدرسے کی ایک سو سے زائد طلبہ کو حراست میں لے لیا تھا ان طلبہ میں کئی طلبہ نابالغ بھی تھے مولانا اسد رضا حسینی نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس حراست کے دوران انہیں رات میں ننگا کر کے ذہنی عذیتیں دی گئیں پولیس حراست سے رہا ہونے کے بعد مولانا اسد رضا حسینی اور متاثرہ طلبہ نے پولیس بربریت کی جو داستان سنائی ہے وہ نہ اتر پردش پولیس فرقہ پرستی کو اجاگر کر رہی ہے ٹیلی گراف اخبار میں 29 دسمبر کو شائع ریپورٹ کے مطابق سٹھ سٹھ سالہ مولانا اسد رضا حسینی کے پیروں میں اتنے زخم ہیں کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے مولانا اسد رضا حسینی اب اپنے رشتے داروں کو اپنا دیدار کرانے سے بھی گریس کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کی ظلم و ستم سے وہ صدمے میں ہیں سادت مدرسہ و اتیم خانے کے قریب رہنے والے مقامی کانگریس لیڈر و سابق رکنے پارلیمنٹ سعید الزمہ کے فرزن سلمان سعید کا کہنا ہے کہ پولیس نے مدرسے کے معصون طلبہ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے انہیں تحارت خانے کی استعمال کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے کئی طلبہ کے جسم سے خون بہ رہا تھا مولانا اسد رضا حسینی سعادت مدرسے و اتیم خانے کی نگرانکار ہیں اسی مدرسے کے قریب 20 دسمبر کو شہر ترمیم قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے بعد پولیس نے مولانا اسد رضا حسینی کی لاتھیوں سے پٹائی کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہاشٹل سے باہر نکالا پولیس حراست سے رہائی کے بعد مولانا اسد رضا حسینی نے اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ انہیں 24 گھنٹوں تک سیویل لائنس ویراکس میں رکھا گیا جہاں انہیں ننگا کر کے پوری رات پٹائی کی گئی وہیں مدرسے کے طلبہ پڑوسے نے ٹیلیگراف اخبار کو بتایا کہ قریبی روم میں 14 سے 21 سال کے مدرسہ طلبہ کو رکھا گیا تھا انہیں بھی لاتیوں سے پیٹا گیا انہیں رات بھر گھٹنے پر ٹہرایا گیا وہیں سلمان سعید کا کہنا ہے کہ بعض طلبہ نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ ان سے زبردستی جائش شریرام کے نارے لگائے گئے مولانا اسد رضا حسینی کے ایک رشتدار نے شناک ظاہر نہ کرنے کے شرط پر بتایا کہ پولیس نے مولانا کے اہل خانہ کو فون کر کے کہا کہ انہیں جلد ہی رہا کر دیا جائے گا اور وہ سیویل لائنس براکس کے آتے وقت مولانا کے کپڑے ساتھ لائیں اور مولانا کو اپنے ساتھ لے جائیں اسد رضا حسینی کے اہل خانہ پر سختہ تاریح ہو گیا کہ پولیس نے انہیں مولانا کے کپڑے لانے کے لئے کیوں کہا جب مولانا اہل خانہ کرتا پیجامہ لے کر سیویل لائنس براکس پہنچے تو پولیس نے ان سے کپڑے دینے کو کہا اور پھر مولانا عصد رضا حسینی کو کپڑے دیے گئے جس کے بعد وہ باہر آئے رشتہ دار نے ٹیلی گراف اخبار کو بتایا کہ مولانا عصد رضا حسینی چل بھی نہیں پا رہے تھے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بہت سے زخم تھے تاہم بہت ہی مشکل سے اہل خانہ نے مولانا عصد رضا حسینی کو اپنی گاڑی میں گھڑ لے گئے اس پورے واقعے کے بعد مولانا عصد رضا حسینی رات کے وقت میں گھبرا کر بیدار ہو رہے ہیں وہ پولیس کی ظلم و بربریت سے خوفزدہ ہیں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے سے ڈر رہے ہیں ٹیلی گراف کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اخبار کی نمائندے نے اس پورے معاملے پر مولانا عصد رضا حسینی کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے کے لئے ان کے گھر گئے لیکن گھر میں موجود ایک خاتون نمائندے سے بات کرنے سے انکار کر دیا خاتون نمائندے سے مخاطب ہو کر کہا تم دہلی سے آئے ہو ہمارے بارے میں لکھ کر چلے جاؤ گے لیکن ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ رہنا ہے ہم ایک ایسے دور سے زندگی گزار رہے ہیں جہاں مو بھی نہیں کھول سکتے ویگر ایف ناظرین یہ ظلم کی داستہ بہت لمبی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں ایک اور چینل میں میں ان کی کہانی سن رہا تھا تو پتا چلا کہ ان کو تھرڈ ڈگری بھی دیا گیا اور ان کی شرمگاہ پر بھی جو ہے ان کو مارا گیا اور وہ ساری چیزیں جو جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اختیار کرتی ہے پولیس جس کو تھرڈ ڈگری سے بھی آگے کی کچھ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں خاموش اپنے مدرسے میں بیٹے ہوئے لڑکوں کو اور وہاں کی استاد کو نکال کر یو پی کی پولیس نے ظلم و ستم کی یہ انتہا کی ہے اور پھر جو ہے کہتی ہے کہ وہاں کی پولیس ہم نے کچھ نہیں کیا ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے یہ جو یوگی نے کہا تھا شاید یہ وہی کی اسی طرح کی سزا یہاں کے مسلمانوں کو مدرسے کے طلبہ کو اور وہاں کے استادوں کو دی جا رہی ہے یہ ہے یو پی پولیس کا وہ حیوانیت بھرا چہرہ جو اس وقت ایک ایک کر کے نکل کر کے سامنے آ رہا ہے بہرکیف ناظرین بشودید بنرجی نے لکھا ہے کہ اتر پردیش میں پولیس کی بربریت اور بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا جانے کا معاملہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے چہار جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بی جی پی حکومت نے اپنے ایجڈے کے تحت تمام بے قصور لوگوں کو گریفتار کیا ہے جن میں سے زیادہ تر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں بہت سے لوگوں کو مظاہرے کے دوران میں تشدد میں عوامی ملکت کے نقصان کی بھرپائی کرنے کا قانونی نوٹس بھی بھیجا گیا ہے جن لوگوں کو اسے نوٹس ملے ہیں ان میں سے زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی طرح مزدوری وغیرہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں مظفر نگر جیل سے چار بے قصور لوگ محمد فاروق، عطیق احمد، شعیب اور عمد قالد کی تقریباً دس دن کے بعد آزادی ملی ہے معصوم افراد کی سازادی کے بعد اتر پردش حکومت اور پولیس کے دعاوں کی قلی کھلنی شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو زیر حراست لے کر ٹارچر کیا جا رہا ہے تو ناظرین اسی طرح سید خورم رضا کے اگر تحریر کو ہم دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر دل سے دعا نکلے کہ یہ سال تو اچھا سال رہے تو اس کا مطلب سیدھا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ظاہر ہے موجودہ صورتحال کو کسی بھی طرح ٹھیک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹھیک کہنے کے لیے دل پتھر کا چاہیے نہٹور کے سلیمان اور انس کے گھر والوں کی دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے جو شہید ہو چکے ہیں سرکار عادت شمار کی مطابق اتر پردیش میں بائیس اور آسام میں پانچ ایسے خاندان ہیں جن کے گھر موت کا ماتم پسرا ہوا ہے ان گھروں کے لوگوں کے لیے آناچ کا ایک دانہ بھی حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو رہا ہوگا شہر ترمیم قانون واحد ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ دعا دل سے نکل رہی ہے کہ یہ سال تو اچھا سال رہے مہنگائی کا یہ حال ہے کہ پیاس جیسے عام لوگوں کے لیے استعمال کی چیز عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے نوجوانوں میں بے روزگاری کا خوف اس قدر گھر کر رہا ہے کہ ان کی پڑھائی سے دوری بڑھتی نظر آ رہی ہے اور وہ زبردست مایوسی کا شکار ہیں اور کئی نوجوان خودکشی کر رہے ہیں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ملک اکستان جو پہلے سی مقروض ہے وہ مزید قرضوں میں گھرتا جا رہا ہے مزدوروں کی نوکریاں خطرے میں ہیں کیونکہ ملک کی بڑی بڑی سناتیں بند ہونے کے دہانے پر ہے اتنا سب ہونے کے باوجود نرند مودی پنکور میں آتے ہیں پرائیم منشٹر اور وہ بھی وہی راگ الابتیں ہیں جو پاکستان سے وابستہ ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لے کر کہ فکریں روز بر روز ظاہر کی جا رہی ہیں اور سی اے بل کے خلاف جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے لیکن ان لوگوں کو یہ کہنے نئے سال قیامت کے موقع پر یہاں کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اقتصادیات جو گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں پوری طرح تہسن ہیں سوچکے ہیں اس کو اچھا بنانے کا کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے سی اے بل کے خلاف پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اس سلسلے میں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے مودی جی کوئی اس وقت صرف فکر ہے پاکستان کے لوگوں کی اور جو لوگ اور افغانستان اور بنگلہ دیش اس طرح کے ملکوں کے لوگوں کے فکر بنی ہوئی ہے جو یہاں کے لوگ ہیں یہاں کے شہری ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کی کسی بھی طرح کی فکر ان کو کھائے نہیں جا رہی ہیں اپنے ہر بیان میں پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں یا پھر کانگریس پر پورا ٹھیک رہ ٹھوک کر کے نکل جاتے ہیں یہ ہیں ہماری دیش کے پرائم منشٹر مودی صاحب کا حال جو اس وقت ٹمکور میں ہے کنناٹک کے دورے میں آج ان کا پورا بیان آپ سن لیجئے اس میں کہیں بھی عام آدمی کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہے جو نئے سال میں ان کا تحفہ نئے آدمیوں کو مہنگائی کم کر کے دینا چاہیے تھا یا روزگاری کے عادت کو بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے بہر کر ناظرین اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نارسی کس طرح اس وقت جو ہے مزہ کا قیز بن گیا ہے اتر پردیش میں شہرت قانون کے خلاف پرتشدد مظاہروں پر پولیس کی کاروائی لگاتا جاری ہے آپ جانتے ہیں اس درمان کئی معاملوں میں یو پی پولیس کی لاپروائی تو سامنے آ رہی ہے ان کی بربریت کی خبری بھی خوبصور قیام بن رہی ہیں بلکہ اس وقت پورا کا پورا نیاشنل میڈیا اسے ایک معاملے کو لے کر کہنا چاہیے وہ الیکٹرانک میڈیا نہیں بلکہ پرنٹ میڈیا جو ہے لگاتار شائع کر رہا ہے وہ پولیسوں کی جو ظلم و زیادتیاں اس وقت یو پی میں ہوئیں وہ ساری کی ساری چیز اس چیز کے لئے پرنٹ میڈیا کو آپ کو شاباشی دینا ہوگا لیکن الیکٹرانک میڈیا وہ ابھی بھی جو ہے بوٹیاں کھانے میں لگے ہوئے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے جو پھینکی جا رہی ہیں بہر قیم ایک ایسا ہی تازہ معاملہ اتر پردیش کے فیروزاباد پولیس کا سامنے آیا ہے جس نے پولیس محکمے کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے دراصل فیروزاباد پولیس نے شہریت قانون کے اختلاف مظاہرے سے ماحول قراب ہونے کے اندیش کو دیکھتے ہوئے دو سو لوگوں کی شنات کر انہیں نوٹس جاری کیا ہے حیرت میں ڈالنے والی بات یہ بھی ہے کہ پولیس نے فیروزاباد کے ایک محلوک شخص کے خلاف بھی نوٹس جاری کر دیا ہے وہ شخص ہے ان کی تصویر جو ہے آپ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے میڈیا ذرائع سے محصل ہو رہے ہیں قبروں کے مطابق ان کا نام بننے خان ہے اور ان کا انتخال چھ سال قبل ہو چکا ہے اور فیروزاباد پولیس نے ان کے نام سے نوٹس جاری کیا ہے جس کے بعد لوگ پولیس محکمے کا مزاق بن رہے ہیں یہ ہے یو پی پولیس جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون زندہ ہے بس نوٹس جاری کیے جاری ہے یعنی یوں سمجھے کہ اندھیر نگری چھوپٹ راج کا جو مثال ہے اس کا مزداق اس وقت یو پی اس کی مزداق اس وقت یو پی ریاست بن گئی ہے اور یوگی اس کی حکومت ہے ناظرین کچھ اور خبریں ہیں میں آپ کو تصویریں دیکھانا چاہتا ہوں یہ ہے کیرالا کی وہ تصویر جو کل کہا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ کے خریب لوگوں نے جو ہے کچھی میں کیرالا کی کچھی میں ارنا کلم مختلف علاقوں میں جو ہے وہاں پر ہوا تھا احتجاج وہاں کی تصویر آئی ہے اور سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی تصویر جو پورے پرنٹ میڈیا میں لی گئی وہ یہ تصویر ہے ہم آپ کو اخبارات بھی دکھاتے ہیں جو فرنٹ پیج کی سرقی بنی اور وہ ہے یہ کہ جو ہے ٹیلی گراف کی یہ فرنٹ پیج کی یہ تصویر بھی شائع ہوئی بارن ان انڈیا will die in انڈیا یعنی ہم جو ہے بھارت میں ہی پیدا ہوئے تھے اور بھارت میں ہی مریں گے کہ ناروں کے ساتھ اس تصویر کو دکھایا گیا ٹیمس آف انڈیا میں بھی اس تصویر کو لی گئی تھی یعنی کہ کل کی جو سب سے مشہور تصویر تھی احتجاجات کی وہ یہ تصویر رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں سے کچھ ویڈیو سائے ہیں وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ جو ہے کس طرح ایک ایک کر کے نکلتے بھی آ رہی ہیں خواتین کے احتجاجات کی راتوں میں کرنے کی اور ان کے آواز کی ان کے ناروں کی یعنی کیوں سمجھے کہ اس وقت پورا ہندوستان متحد ہو چکا ہے اس میں مجھے اور آپ کو بھی شریک ہونا چاہیے میں ایک اور ویڈیو آخر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ہمارے بزرگ شخصیت کی کہ کس طرح انہوں نے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلی کو بچانے کی بھائی قیف یہ ایک ایک تصویر ایک ایک ویڈیو نکل کر کے ہر دن سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کی سرحانہ کرتے ہیں مختلف کمنٹس اور تفسرے کے ساتھ سوشل میڈیا میں اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی قیف ناظرین یہ آج کے ہمارے پرائم ٹیم کی کچھ اہم ترین خبریں تھیں دہلی پیارا گھڑی کی فیکٹری میں زبردست آتی زدگی ہوئی ہے جس میں چودہ افراد کے زخمیں ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک فائر بریٹ کے آدمی کے موت ہونے کی وئے قبریں آ رہی ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ شام میں میں آپ کو پیش کروں گا ہمارے دہلی ویڈیو نیس میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ